نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی تمہیں یہ رسول دیں تمہیں بلا چینوں چرا اسے لے لینا چاہیے اسے قبول کر لینا چاہیے اور جس سے تمہیں روکیں اس سے تمہیں رک جانا چاہیے اور اللہ سے ڈرو اللہ کے پکڑ بڑی سخت ہے یہ آیت کریمہ جو ہے اس سورہ حشر میں موجود ہے اور اس کی تشریح میں اگرچہ بہت وسط ہے لیکن مجموعی طور پر بات یہی ہے کہ جو کچھ حضور اطاع فرمائے چاہے وہ اوامر سے ہو نواہی سے ہو یا وہ مال ہو یا کوئی اور فیصلہ جو حضور فرمائے یعنی جب حضور کا فیصلہ آ جائے تو وہ نافذ ہے پھر انسار کے تعریف فرمائے گئی اور فرمائے گا کہ ان لوگوں نے یعنی مہاجرین کو وہاں پر مدین تیبہ میں جگہ دی اور یعنی وہ اپنے مہاجر بھائیوں سے محبت کرتے ہیں اور اپنے سینوں میں کوئی تنگی نہیں پاتے اور اس کے بعد یعنی رکو کا جو خاتمہ ہے وہ یہ کہہ کر کیا گیا کہ جو ان صاحب ایمان ہیں کہ جو لوگ صاحب ایمان ہیں جو بعد میں آئے وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمارے مغفرت فرما اور ہمارے ان بھائیوں کے بھی جو ہم سے پہلے گزر چکے اور اے ہمارے پروردگار ربنا انک رعوف الرحیم بے شک تو اپنے وندوں پر رعوف بھی ہے رحیم بھی ہے اس کے بعد پھر فرمائے گیا کہ کیا آپ نے منافقین کو دیکھا جو اپنے بھائیوں کے ساتھ منصور بندی کرتے ہیں فرمائے گیا کہ یہ تمہارے ساتھ کبھی جنگ کو نہیں نکلیں گے اور اگر تم ان کے مدد کے لئے نکل گئے گے تب بھی یہ نہیں نکلیں گے اور اگر تم شہید بھی ہوتے رہے تو یہ تمہاری مدد کبھی نہیں کریں گے اور ان کے انہی منافقین کے جو آدات و اعتبار ہیں ان پر یعنی یہ ارشاد فرمائے گیا کہ لا یقاتلونکم جمعین یہ کبھی بھی یعنی جمع ہو کر تمہارے ساتھ باہم قتال میں شریک نہیں ہوں گے نہ یہ جنگ کریں گے پھر یہ کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ جو ہے یہ ایک مجمع کی شکل ہے نہیں بظاہر یہ ایک مجمع کی شکل ہے لیکن ان کے دل ایک دوسرے سے مختلف ہیں یعنی ان کے دلوں کے حالت جو ہے وہ متحد نہیں ہے مختلف ہے پھر فرمایا کہ شیطان کی حالت یہ ہے کہ وہ انسان کو کافر ہونے کے لئے آمادہ کرتا ہے جب انسان کافر ہو جائے تو وہ کہتا ہے کہ مجھے تو اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے اور اب تم جو اپنے انجام کے فکر کرو اور کافروں کے جزا یہی ہے اور جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تو تم نہیں دیکھ رہے انہیں یہ بتا دیا گیا کہ شیطان کس طرح چالے چلتا ہے پھر فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اپنے مستقبل کے لئے اپنے کل کے لئے اپنے آخرت کے لئے اللہ کے بارگاہ میں کچھ بھیجو اللہ سے ڈرو اللہ کو تمہارے عمال کے خبر ہے اور اللہ کو بھولنے والے نہ ہونا کیونکہ یہ لوگ فاسق ہیں پھر فرمایا کہ اصحاب دوزخ اور اصحاب جنت برابر نہیں ہو سکتے اصحاب الجنت جو جنت والے ہیں وہ کامیاب لوگ ہیں پھر فرمایا کہ اگر یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل ہوتا تو آپ یہ دیکھتے کہ وہ پہاڑ جھک گیا ہے اور جھکنے کے بعد ریزہ ریزہ ہو گیا ہے تو ہم اسی طرح یہ مثالیں لوگوں کے لئے بیان فرماتے ہیں تاکہ لوگ غور کریں پھر اللہ رب العالمین کے اسما کا ذکر فرمائے گیا اور یعنی سورت کا جو خاتمہ ہے وہ اللہ رب العالمین کے اسما گرامی پر اور اللہ تعالیٰ کی تعریف پر ہوتا ہے اس کے بعد سورہ ممتحنہ آتی ہے سورہ ممتحنہ کا معنی ہے امتحان لینا تو اس میں فرمایا گیا ہے کہ اے ایمان والو تم اپنے اور میرے دشمنوں سے اپنے تعلقات استوار نہ کرو تم ان سے محبت کہتے ہو یہ تم سے نہیں کرتے اور انہوں نے تمہیں گھر سے نکال دیا تھا اس میں کیا شک ہے یہ تو تمہیں یہ تو رسول کو اور تمہیں یہاں مکہ میں داخل نہیں ہونے دیتے تمہیں یہاں سے نکال دیا کرتے ہیں اور وجہ کیا ہے اس لئے کہ تم ایمان لے آئے اور تم اللہ کو باہد بانتے ہو پھر یہ بتایا گیا کہ ان کا جو حال ہے تو اس حال میں لن تنفاکم ارحامکم ان کافروں کو مسلمانوں کے کوئی رشتداری اور وَلَا أَوْلَادُكُمْ اور ان کی اولاد کافروں کی اگر یہ نیک بھی ہیں تو کوئی کام نہیں آسکیں گے اس لئے کہ یہ کافر ہیں تو اللہ رب العالمین ان کو دیکھتا ہے اور ان کے عمال کو دیکھ رہا ہے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ مختصر ان بیان فرمایا گیا کہ کس طرح انہوں نے اپنی قوم سے یعنی برات کا اظہار فرمایا گیا فرمایا تھا کیونکہ وہ مشرک تھی تو ان کی شرک سے ان کے شرک سے برات کا اظہار فرمایا اور یعنی اعلان فرمایا کہ میں تم سے برات کا اعلان کرتا ہوں کیونکہ تم جن کے عبارت کرتے ہیں میں ان کے عبارت نہیں کرتا اس کے بعد ان خواتین کے بارے میں احکامات ارشاد فرمایا گئے جو مسلمان ہوتے ہوئے کافروں کے گھر سے حجرت کر کے مسلمانوں کے پاس آ جائیں تو فرمایا کہ ان کے ایمان کے امتحان لے لو ویسے حقیقی ایمان تو اللہ ہی جانتا ہے لیکن اگر قرائن سے یہ ثابت ہو جائے کہ وہ ایمان والیہ ہیں تو پھر انہیں کافروں کے پاس مت لوٹ آنا وہ کافر ان کے لئے اور وہ ان کافروں کے لئے حلال نہیں ہیں تو اب جو ان کافروں نے خرج کیا اس کا کیا کیا جائے گا تو ٹھیک ہے وہ رقم واپس کر دی جائے لیکن وہ خواتین کافروں کو واپس نہیں کی جائیں گی اور ان کا جو اسٹیٹس ہے اسلامی معاشرہ اور دستور بحال رہے گا اور اس کے بعد مسلمانوں سے ان کا نکابی کیا جا سکتا ہے نکابی کیا جائے گا جید ہے آپ